یہ ناظرین ہم بنا رہے ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ خرگوش کو کیسے بنایا جاتا ہے گرل کیسے کیا جاتا ہے کوئلوں کے اوپر تو آج یہ خرگوش ہے پورا جس کی خال دیڑھ کے صاف کر کے مسالہ لگا کے تو اس کو ہم نے گرل کر دیا اب اس کو بنا دیں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی لائٹ نہیں جل سکی تھی تو یہ دیکھیں یہ پورا خرگوش اس کی ٹانگ ہے یہ اس کا سینٹر سٹومک اس ہے یہ اس کا ہارڈ دل اندر ہی ہے اور یہ اس کے گردن اور یہ اس کے پر ہاتھ یا نگا دوستو یہ ابھی ہم نے کوئلوں پر رکھا ہی ہے اور یہ ساتھ ہی کوئلوں کی ہلکی ہلکی سی بینی بینی سی سمیل بھی آنے شروع ہو گئی ہے نیچے سے اس کو سیکھ بھی پورا لگ رہا ہے یہ پورے کا پورا خرگوش آج ہم بنائیں گے پھر دیکھتے ہیں یہ کیسا بنتا ہے یہ یقیناً بہت ہی مزے دار بنے گا جو خرگوش کو ایسے بنانا جو ہے وہ بہت ہی ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے یہ میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے اب یہ دوسری سائیڈ سے اس کو میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی جلدی اس کا گوشت جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے اس بارے میں لوگوں کو عام طور پر نہیں بتا یہ چکن سے بہتر ہے کم از کم جو بریلر لوگ کھاتے ہیں یہ اس سے کہیں درجے بہتر ہے اس کا گوشت اور طاقت میں بھی زیادہ ہے انرجی بھی زیادہ ہے اور ٹیسٹ میں بھی سب سے زیادہ ہے یہ دیکھیں صحت کے لئے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے آپ ایک نیچرل چیز کھاتے ہیں جو بغیر کسی فیڈ کے تیار ہوتی ہے اور کوئی خوراک نہیں کھاتا بہت اچھی خوراک کھاتا یہ پتھا کھاتا ہے یہ میں نے اب اس کی دوسری سائیڈ چینج کر دی ہے دکھانے کے لئے آپ کو کہ یہ دیکھیں کتنی سپیڈ میں اور کتنی جلدی سے یہ بن رہا ہے اور اس میں صرف مجھے اس کو پلٹنے کے لئے میں اس کی ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں پاس کر رہا ہوں اور باقی ریکارڈنگ ویسے ہی چل رہی ہے اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنی جلدی تیار ہو جاتا ہے صرف مسالہ ہوگا ہے اس کو لگا کے رکھیں اس کا گوش جو ہے وہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی تیسٹی اس کا کلر شیئڈ چینج ہونا شروع ہو گئے جو اس کی پوزیشن ہے تقریباً چیز سات منٹ کے اندر اندر یہ میرا خیال ہے کہ ریڈی ہو جائے گا تو وہاں جائے گا بس اس میں آپ نے ایک ہی بات کا دھیان رکھنا ہے کہ نیچے آگ نہ لگنے بھائے کوئلوں کا صرف سیکھ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ اس کو بنائیں لو دوستو یہ بلکل تیار آٹھ سے نو منٹ اس کو لگے ہیں ٹوٹل تیار ہونے میں اور یہ دیکھیں اس کا خوبصورت کلر اور یہ ہلکا ہلکا سا ہے اس کا اور یہ بغیر گھی کے بنا ہے اس کے اندر کوئی آئل استعمال نہیں ہوا یہ اپنی ہی چربی میں کمپلیٹ اس کو تیار کیا ہے ہم نے تو ابھی اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے کیا بنتا ہے ساتھ اس کے دہی کی چٹنی اور کیچپ یوز کریں گے پھر دیکھتے ہیں اور آپ کو پھر بتائیں گے بانے کی چٹنی دیشت کی